مارکٹس میں ایک بڑھیا ریکاوری انیچلیس تاہو سے دیکھنے کو ملی ہے اور ریکاوری کو مارکٹس سو فار سسٹین بھی کر رہا ہے آگے دیکھتے ہیں کیسے کام کاجدہ لیکن ایز اوف نو مارکٹس میں ایک بڑھیا اپ موو آتا ہوا دکھائی پڑا ہے لور مارکٹ لور لیول سے اب باچیت کر لیتا ہے کچھ جانکاروں سے یا کچھ اور ہمہاں ایسا جو گیس جوڈروں ان سے بھی اب ہمہاں ایسا جو میٹرپولیس ہیلتھ کی مینجمنٹ موجود ہے کیو ون میں کمپنی کی آئے ایک تیرہ پرشنڈ اور منافع سات پرشنڈ بڑا ہے ایبیٹا میں قریب چھبیس پرشنڈی گروہ دیکھنے کو ملی ہے نمبرز اور گروہ آٹلوک پر باچیت کرنے کے لئے ہمہاں ایسا جو کمپنی کے سی ایو سوریندرن چممن کوٹل سر موجود بھی ہے سوریندرن سر نمشکار سواغت ایو کارکرم میں پہلا تو نمبرز کو لے کے آپ کا ایک ویو چاہوں گا کہ بہت بیٹر سائیڈ پر نمبر دیکھنے کو ملیں چاہیں کیونکیو بیسیز پر دیکھیں ہیں وائی وائی بیسیز پر اور ہائی مارجن سائیڈ کی جو پروڈکٹ ہیں ان کی طرف سے بھی یا پروڈکٹ مکس جو ہے وہ تھوڑا سے بیٹر سائیڈ پر فارم کر کے گیا ہے اس پاری سو کیا کی ہائیلائٹ سر کام کاج کر رہا تھے اس کورٹر میں ہمارے لئے کارٹر وان بہت ہی بہتر کارٹر رہا ہے اور 13.1% is revenue growth 21.2% is EBITDA growth اور 31.3% is margin growth تو اور آل بہت ہی اچھا کارٹر رہا ہے اور آگے جا کے بھی اس کا اور بھی ملکہ بھی improvement ہوگا سائیڈ پرامیٹرز میں اور کارٹر وان میں خاص کر کے ہمارا جو true health portfolio جو ہے یہ ہمارا 28% year on year growth کیا ہے true health ہے wellness plus illness bundle packages ہے یہ 28% growth کیا ہے اور ہمارا speciality جو ہے وہ 14% growth کیا ہے اور B2C segment آپ دیکھو کہ 18% year on year growth ہے جس میں سے ہمارا کافی revenue drive ہوا ہے اور ہمارا margin improvement بھی جو B2C کا growth سے بھی ہوا ہے اور یہ true health اور speciality packages کا واجہ سے بھی ہوا ہے آپ باقی جو numbers دیکھو گے آپ کا patient volume growth جو ہے ہمارا 7 percentage رہا ہے quarter one میں اور 6 percentage جو revenue پر patients grow کیا ہے اور ہمارا test volume جو ہے 10 percentage grow کیا ہے تو سارے KPIs سارے matrices جو ہے اچھا دیکھ رہا ہے quarter one میں اور آگے جا کے اور بھی بہتر performance کرنے کے امید ہیں سریندر سر دو سوال میں ایک ساتھ club کروں گا آپ نے جو بولا true health اس کا سچ میں performance بہت strong rise پاری تو کیا Q2 میں یہ performance carry ہونے کی امید ہم لگا کر چلے one دوسرا revenue per patient کیونکہ per test آپ نے بولا بڑھیا numbers میں آیا لیکن revenue per patient کا number بھی بہت strongly up move لے کے گیا 6% کے آس پاس کی improvement وہاں پر بھی آئی ہے سو اس کا اگر آپ bifurification دے پائیں کہ کس طرف سے یہ growth آئی ہے دیکھیں true health packages میں کیسے ہوا ہے کہ آپ کو پورا consumers کے لیے ہم نے scientifically curated packages دیا ہے اور اس میں customers کو بھی commercial benefits ہے اور یہ سارا technologies enable کیا ہے پورا digital technologies اور ہمارا جو app website وغیرے سے enable کیا ہے اس لیے overall 360 degree angle سے آپ دیکھو گئے سارے چیزیں جو کرنا چاہیے جو true health packages improve کرنے کے لیے ہم نے سارا کیا ہے تو last ایک دو quarters میں true health package کے جو optic جو ہے کافی improvement ہوتے جا رہے اور آگے جا کے بھی اور بھی یہ improve ہونے کا چلس سے ہے مطلب پورا امید ہے ابھی 28% گروہ کیا ہے یہ growth level جو ہے sustainable دیکھ رہا ہے ابھی اس سال میں ہے اور پیشن revenue پر پیشن جو ہمارا 6% increase کیا ہے اور یہ 6% میں 2.5% جو ہے آپ کا price increase جو ہم نے کیا ہے quarter 4 میں اس سے آیا ہوا ہے اور باقی جو 3.5% جو ہے وہ آپ کا جو true health packages اور speciality packages کو mix improve کرنے کے وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ جو price hike ہے یہ پورا Q1 کے اندر reflect ہو گیا ہے یا Q2 میں بھی سا کچھ impact جاتا ہو دکھائی پڑے گا آپ کو پہلا پارٹ دوسرا جو میں city wise contribution دیکھ رہا ہوں تو focus areas اور seeding areas تو گروہ کری رہا ہے لیکن یہ others میں بہت strong growth آئی ہے یہ کیا پارٹ ہے سو دیکھیں آپ کو true health packages اور speciality آگے quarter's میں improvement ہوگا year on year growth جو ہے اس level پہ higher level پہ ہوگا آگے جا کے تو وہ continue کریں گے اور ہمارا جو tier 1 tier 2 tier 3 sorry tier 2 tier 3 cities میں جو ہے ہم نے کافی focus لگا ہے پچھلے ایک سال میں labs لگانے کے لیے اور ہمارا center start کرنے کے لیے ہم نے tier 2 tier 3 cities میں کافی efforts لگا ہے اس کا reflections ہا رہا ہے ابھی revenue میں ہمارا جو tier 3 cities کا revenue ہے ابھی 23% total contribution revenue میں 18% growth کر رہا ہے so tier 3 cities and maybe beyond tier 3 cities ہم لوگ کافی focus کریں گے اور ادھر کا revenues ڈرائیو کرنے کے لیے کوشش کریں گے because اب دیکھیں tier 3 cities میں ابھی بھی supply side shortage ہے اچھا quality diagnostic اچھا quality medical services available نہیں تو یہ focus کرنے سے tier 3 میں ہمارا کافی contributions بڑھ رہا ہے اور focus cities ہمارا 5 جو cities جہاں سے major contribution of the revenue آتا ہے which is Mumbai Chennai Surat Rajkot Bangalore ہمارا focus cities ہیں وہ 10 persons grow کر رہے ہیں اور یہ cities میں true health اور speciality کا ڈرائیو کرنے سے اور بھی آگے revenue میں improvement ہوگا سور اندران سار جو میں پڑھ پا رہا ہوں کہ آپ لوگ نے focus cities expansion بھی کیا شاید UP MP Assam Tilangana state یہاں ابھی ہم لوگ total 650 cities میں operate کر رہے ہیں اور آگے 12 سے 18 مہینے میں یہ 650 cities سے 1000 cities سکھ لیکھے جائیں گے ہم لوگ لگائیں گے یا ہمارا collection centers لگائیں گے یہ سارے cities میں تو اس میں جو expansions میں جو ہے Uttar Pradesh Madhya Pradesh Andhra Telangana and Assam focus areas رہیں گے کیونکہ یہ سارے states میں جو ہے ابھی Metropolis کا services ابھی improve کرنے کا کافی opportunity بڑا cities میں you know feeding cities میں improve کرنے کے لئے کافی opportunities ہیں اس لئے چار states جو ہے ابھی اس سال کے موجود رہنے کے لئے نمبر سے بات کرنے کے لئے